بلاوز صاحب بڑی دھواندار الیکشن کیمپین شروع کر چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر تنقید کریں مخالفین پہ بلاوز صاحب نے بھی حالی میں فرمایا کہ جی کوئی جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڈ ہے اور کوئی جیل سے بچنے کے لیے اگر عوام کے لیے کوئی الیکشن لڈ ہے تو وہ میں لڈ ہوں یعنی بلاوز صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہی عوام کے لیے الیکشن لڈ ہوں اس سے پہلے یہاں تک بھی کہہ چکے کہ اگر کوئی کرپٹ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے کیا کہیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اپنی جو الیکشن کی کینریچر ہوتی ہے اس میں تو سیاسدان اسی طرح ہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشی یہ دنیا بھر کی جو پولٹکس ہے انتخابی سیاست ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے یا تو آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ان کی کارکردگی کی اوپر ان کی بیشنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور مطلب یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دینا کیونکہ اگر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس طرح کی تنقید کا جواب دیں گے تو جو بلاول صاحب چاہ رہے ہیں وہ پرپس سر ہو جائے گا بلاول صاحب کا یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جواب دیں جی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جواب دیں اور اتنا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو نکو نک کر دینا تو یہ نکو نک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بلاول صاحب کی جو ہے کہہ لیں کہ دیکھیں کہ سولہ ماہ میں وہ اسی گورنمنٹ کا پارٹ تھے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی کہ مٹھا مٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو لیکن بلاول صاحب کو یہ یہ ہر سیاسدان کو یہ ملکہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ مٹھا مٹھا ہپ ہپ بھی کر لیتا ہے اور کروا کروا تھو بھی کر لیتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی سٹیٹیجی بڑی ٹھیک ہے اگر وہ جواب نہیں دے رہے بلاول صاحب کا تو ٹھیک کر رہے ہیں اور خام خواہ ان کو سپیس جو مل سکتی ہے وہ نہیں دے رہے ان کو ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے بیانات دینا جس طرح عمران صاحب جعوید لطیف صاحب کا کہنا کہ بلاول کو ان کے والد اگر سنجیدہ نہیں لیتے تو پھر ہم سنجیدہ کیسے لیں گے ایک طرف وہ آپ کا کہنا کہ وہ جان بوچ کر سمجھتے ہوئے صورتحال کو بلاول چاہتے ہیں کہ ہم جواب دیں ہم ریسپونڈ کریں لیکن وہ نہیں جواب دے رہے حکمت عملی کے تحت سٹیٹیجی کے تحت ایک طرف وہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے دیکھیں جو نواز شیف صاحب ہیں وہ تو بلاول صاحب کو اپنے بچوں کی طرح ہی لیتے ہیں اور شباز شیف صاحب ان کو چھوٹے بائیوں کی طرح لیتے ہیں اور یہ وقتی عبال ہے یا کہیں کہ یہ ایک انتخابی محول ہے اس میں یہ ایک دوسرے کے خلاب ہو رہے ہیں کل کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوگے حالات کا اور وقت کا تقاضہ ہوگا جہاں تک رہی بات کہ والد صاحب سیریس نہیں لیتے تو یہ اگرچہ ہی باپ بیٹے کا معاملہ تھا لیکن یہ پبلک کر کے مجھے لگتا ہے کہ یہ بلاول صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی بلاول صاحب پارٹی کے چیرمین ہے ان کو اگر یہ کہے کہ چیرمین ہمارا جو ہے وہ بھی ٹریننگ لے رہا ہے تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں نکلے گا نا لوگ تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے ان کو آپ جواز خود سے دے رہے ہیں تو یہ نونلی کی ٹھیک سیٹیجی ہے یہ بڑا ٹھیک جواب تھا کہ ان کو تو ان کے والد صاحب سینئر نہیں سیریس لیتے حالانکہ وہ پارٹی کے چیرمین ہے تو یہ ڈیمیجنگ تھا یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن زرداری صاحب کسی اور کو سنا رہے تھے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ہے تاکہ زرداری صاحب کسی اور کو سنا رہے تھے عمران صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہتی عمران شبکت صاحب عابد شیر علی کہہ رہے ہیں بلاول زرداری صاحب کی جو اصل تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں حسانی سے سیلیکشن نہیں ہوگی اب ایک جانب یہ ان کو تانہ دے رہے ہیں کہ شاید سندھ میں وہ سیلیکٹ ہوتے آئیں ان کی بات سے تاثر جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس بار آسانی سے سیلیکشن نہیں ہوگی دوسری دن ہم اب دیکھنے کی بلاول صاحب ان کی جماعت آلریڈی مسلم لیگ نون کو اتانہ دے رہی کہ آپ جیسے آلریڈی سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور پرائیم منسٹر نوازشنی صاحب اگر ہوتے ہیں تو وہ سیلیکٹڈ ہوں گے تو وہ ان کو سیلیکٹڈ کا تانہ دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں چل کیا رہے ہیں دیکھیں یہ سیاسدانوں کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتبو نہیں ایک دوسرے کے بارے میں کرنی چاہیے ادر وائز تو پھر وہی بات آجے گی کہ انتخابات کے اوپر جو سوال سیاسدان اٹھاتے ہیں ہمیشہ سے وہ بات پھر درست معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کا تانہ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے اجتناب برتنا چاہیے اور ایسی باتیں یہ ہی بتاتے ہیں عوام کو ہاں جی بالکل یہ دوسرے پر چونکہ ہمارے ہاں جو ضرف جو ہے وہ اس میں اتنی کشادگی نہیں ہے کہ ہم جب کوئی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے ویسے تو ہمیں بطور صحافی بتا ہے کہ الیکشن کیا ہوتے ہیں اور وہ پری پول ریگنگ کیا ہوتی ہے پلٹیکل نورجینئرنگ کیا ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا دوہزار بائیس میں کیا ہو رہا ہے دوہزار تئیس میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمیں اندازہ ہے ان ساری چیزوں کا لیکن کچھ ذمہ داری ان سیاست دانوں کی بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا گند نہ اچھا لیں اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی باتیں نہ کریں اور کوئی پوزیٹیو چیز کریں ایک بات جو ابھی کی مرتضی علی شاہ صاحب نے وہ میں اس کا جواب اگر آپ اجازت دیتے میں دینا چاہ رہا تھا جواب نہیں ایک رائے ہیں میری کہ دیکھیں وہ باپ کی حیثیت سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے یہ جس طرح بلاول صاحب نے خود کہا تھا کہ جی کہ میں سردر صاحب جو ہیں میرے والد ہیں میں ان کے حکامات گھر کے اندر مانوں گا باہر پارٹی کے اندر تو سیز ہی کا فیصلہ چلے گا اور سوری میں آپ کی بات کارٹری عمران صاحب میں ہم نے سوہل بڑھ صاحب کو بھی محالہ دیا دو تین دن پہلے سوہل بڑھائی صاحب یہ بات کہہ کے گئے ہیں آنی ار میرے پروگرام میں کہ وہ نراز ہو گئے بلاول صاحب پھر سردادی صاحب نے ان کو منایا تو بقاعدہ اس کا مطلب ہے بلاول صاحب نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کتنی سینسٹیف بات ہے جو بھی کہہ لیں جس پہ بلاول نے نرازی کا اظہار کیا والد محترم سے دیکھیں یہ سلپ آف ٹانگ نہیں تھی میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا آبد شہر علی صاحب نے وہ بھی کوئی بات غلط نہیں کر رہے یہ وہی بات تھی جس کے اوپر پاکستان میں یہاں پر رواج کم ہے کہ لوگوں کی ویل کیا ہے اور بیلٹ پیپر سے کیا نکلتا ہے اور بیلٹ پیپر کس سے پہلے بیلٹنگ سے پہلے محال کیا بنایا جاتا ہے تو یہاں پر تھوڑے سے معاملات اور طرح کے ہیں جو زرداری صاحب ہیں یہ ان کا سوچا سمجھا جملہ تھا اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پر صرف آمن میر صاحب نہیں تھے کچھ اور بھی ہمارے دوست تھے لیکن امران صاحب اگری سوچا سمجھا جملہ تھا سلپ آف ٹنگ نہیں تھا آپ کے مطابق تو اس کا بلاول صاحب کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ زرداری صاحب مفامت کے بات شہر ہے بلاول صاحب کی پالٹک کے بات شہر ہے بڑے زیریک سیاستدان ہے وہ ایسی بات تو میرا نہیں خیال کریں گے جس کا بلاول کو آگے جا کے کوئی نقصان ہو دیکھیں بلاول صاحب کو نقصان تو اس پالٹک سے ہوگا نا جو وہ کر رہے ہیں اب یہ بات جملہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی پالٹک سے بڑے بڑے ثانیات دیکھے ہیں اب یہ بھی ہمیں بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کرتا ہے میرا تو اکلوتا بیٹا ہے وہ کوئی وجہ سے کرتے ہوں گے نا تو بلاول صاحب کا جو خون ہے وہ جوان ہے اور بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ شاید جو سپیس گین نہیں کر سکے یا جو سپیس لوز ہو چکی ہے اس کو گین کرنے کا طریقہ یہ ہے برحال کوئی مانے نہ مانے پاکستان میں ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ضرور ہوتا ہے تو وہ تو جو ترہا تھا وہ تو پاکستان پیوز پارٹی کیا تھا کوئی اور پلٹیکل پارٹی بتائیں جس کے کارکنوں نے اس لیول کے اوپر پھانسیاں کہہ دیں جیلیں برداشت کیوں جتنی پاکستان پیوز پارٹی کے کارکنے جیلیں ہیں تو یہ انڈیا سے تو نہیں سزائیں ملیں ان کے کارکنوں کو ان کے لیڈروں کو پاکستان میں ہی سب کچھ واقعات ہو گئے تو زرداری صاحب کو پاکستان کی جو پالٹیکس ہے اس کے ڈائنمکس کا اتنا گہرائی سے پتا ہے جتنا شاید بلاول صاحب کو نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول صاحب کو ادراک نہیں ہے بلاول صاحب اس کو خاطر میں نہیں ڈاکتے شاید ان کو اندازیں ہیں سارے خطرات کے وہ خطروں سے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ایک باپ نہیں چاہتا یہ ہے پرابلم اچھا جی میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی حسن صاحب آپ اگری کرتے ہیں امران شفقہ صاحب کی تجزیہ سے دیکھیں میں میرے اگری کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اب جو انہوں نے کہا کہ جہاں تک عابد شیئر علی صاحب کی بات ہے وہ بھی درست ہے تو میں اس پہ کیا تفسرہ کروں گا جی اور پھر یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ تفسرہ درست ہو یا غیر سنجیدہ گفتگو ہے آپ کے چیئرمنٹ کو آنے سے وہ گفتگو کر رہے تھے میں نے کہا اس پہ اگر آپ کو کومنٹ کر رہے ہیں جی امران صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے جی امران شفقہ صاحب دیکھیں میں صرف یہ کہا ہے میں نے عابد شیئر علی صاحب کی بات کو میں نے درست اس لیے کہا ہے کہ میں خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ یہ چیزیں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہیں میں سیلیکٹر کا بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہاتھ سے جا سکتی ہیں اگر آپ کچھ پاکستان کی پولٹکس کے پاور پولٹکس کے کچھ پلیئر اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی سپیس کم ہو جائے گی پاکستان کا جو ڈیموکریسی ہے یہ ایوالونگ ڈیموکریسی ہے یہ سیٹلڈ ڈیموکریسی نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے کو تانے دینے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے کہ یہ کہیں کہ وہ لانڈلے ہیں اور چکتی دفعہ بھی وہ سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ درست بات ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے